ہلو پیارے دوستوں سواگتہ آپ کا انٹرویو کلاسز میں ہم بات کریں گے اپنے فرسٹ چپٹر میٹر ان آور سراؤنڈنگ ہمارے چاروں اور جو پدار تھے فرسٹ چپٹر اس کے بارے میں وکیان کا پہلا چپٹر اپنا ہے اس کے انسی آرٹی ٹیکسٹ بک کے جو کوشن ہے ان کو ہم ڈیل کریں گے اس سے پہلے جو انٹیکس کوشن تھے وہ ہندی اور انگلیش میڈیوم کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر دیا گیا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آئی بٹن پہ یہاں کلک کرتے ہیں آپ وہ جا سکتے ہیں سیدھے اس ویڈیو پہ ٹھیک ہے پسند آئے تو دوستوں کے شہر ضرور کریں لائک کرنا نہیں بھولیں نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی ٹاپک پہ چھے یہ تو کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے نا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا کوشن ہے convert the following temperatures to the Celsius scale آپ کو temperature کو Celsius scale میں چینج کرنا ہے نمنا لکھے تاپ مان کو Celsius ایک آئے میں پریورت کریں ٹھیک ہے پہلا ہے 293 293 Kelvin ہے Kelvin کو جب Celsius میں convert کرتے ہیں تو 273 273 کا ہی کام پڑے گا آپ کے 273 اگر آپ کو Celsius چاہیے تو یہ minus کر دینا اگر آپ کو Kelvin چاہیے تو جو نمبر دیا وہ اس میں plus کر دینا ہے یہ یاد رکھنا بس اب یہ آپ کو کیا چاہیے Celsius چاہیے Celsius بولا انہوں نے ٹھیک ہے نا Celsius چاہیے 2003 ہم کیا کر دیں گے minus کر دیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے convert کیا 2003 minus کر دیا 20 degree ٹھیک ہے 470 میں سے 273 minus کیا 297 ٹھیک ہے اگر دیکھیں convert the following temperature to the Kelvin scale Kelvin میں Kelvin میں آپ جانتے ہیں جوڑنا پڑے گا ہم کو ٹھیک ہے تو دیکھیں کتنا ہے 25 degree Celsius Kelvin میں جوڑ دیجئے 273 29 Kelvin 303 میں جوڑ دیجئے 646 Kelvin ٹھیک ہے اگلہ question دیکھیں بہت interesting ہے give reason for the following observations निम्न लिखित अब लोग करना है तूँ कारण लिखिए कारण क्या देखिए नेप्टलीन बॉल्स क्या करते हैं मतलब سیٹنگ سیورل میٹرز آوے بیکرز پرفیوم کنٹین وولائٹرل سالوینٹ اینڈ ڈیفیوز فاسٹر اینڈ کین ریچ پیپل سیٹنگ سیورل میٹرز آوے مطلب اتر کی خوشبو گند میں دور تک بیٹھے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اتر کا کونتناگ بہت کم ہوتا ہے اور اس سے واسپی کرن کی در بہت زیادہ ہوتی ہے اور آسانی سے وائیو میں ڈیفیوزن ہو جاتا ہے وسرن ہو جاتا ہے جس سے دور بیٹھے اس کی گند پہنچ جاتی ہے اگلا پرشن دیکھئے آپ کو ان کو arrange کرنا ہے the following substance in increasing order to force of attraction between the particles water, sugar, oxygen پدارتوں کو ان کے کنوں کے بیچ میں اکرشن بلکہ انشار ویویستیت کرنا تو سب سے پہلے دیکھیں oxygen کا اکرشن بلکہ کم پھر water کا oxygen سے زیادہ اور sugar کا ان تینوں سے دونوں سے زیادہ تو oxygen, gel اور چینی what is the physical state of water at پانی کی بہتیک عوستہ کیا ہوگی جل کی بہتیک عوستہ ان تاپمان پہ تو پچیس ڈگری سیلسز پہ تو ہم جانتے ہیں liquid ہوگا, درب عوستہ میں ہوگا جیرو پہ ہم جانتے ہیں solid ہو جائے گا ٹھیک ہے, جیرو پہ کیا solid اور liquid بھی ہو سکتا بہت تھنڈا, ٹھوس ہوتا ہے ٹھیک ہے, solid آپ consider کر لیں گے اور ہنڈر ڈگری پہ liquid مطلب ترل اور گیس دونوں ہی ہوگا کیونکہ کچھ باپ بن کے اڑے گا اور کچھ اُبلتا رہے گا ٹھیک ہے نا, اگلا دیکھتے ہیں give two reasons to justify پشٹی اتھو کارن دیجئے ٹھیک ہے نا water at room temperature is a liquid جل کمرے کے تاپمان پر درب عوستہ ہم ہوتا ہے کیوں تو water at room temperature is liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جل جو ہوتا ہے کمرے کے تاپمان درب عوستہ ہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیچ اکرشنبل کم ہوتا ہے اور اس کا جو جمن قونتنا آنک بندو 0 اور گلنا آنک بندو ہے یا آپ بول دے گلنا آنک بندو بولیں گے تو آپ درب عوستہ ہم ہوتا 25 degree پہ تو اور 100 degree Celsius پہ اُبل جاتا ہے تو اس کے بیچ میں جو عوستہ ہوگی نا اس میں اترال عوستہ میں ہوگا تو اس میں بہنے کا گون ہوتا ہے جس کارن جس برتان میں ڈالا جائے اس میں ڈھل جاتا ہے جس کے کارن ہم اس کو کیا بولیں گے درب ٹھیک ہے an iron almira is a solid at room temperature لو ہے کی الماری کمرے کتاب ماند پر ڈھو سبستہ میں کیوں ہوتی ہے بلکل table والا question ویسا ہی ٹھیک ہے نا کیا ہوتی ہے کہ اس کے playlist میں آپ کو سارے question answer مل جائیں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے an almira is solid at room temperature because melting point of an iron is higher than room temperature اس لئے ہوتی ہے کہ room temperature ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی چیز پھگلتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا normally جو solid ہوتے ہیں وہ نہیں پھگلتے ہیں ٹھیک ہے پھر دھاتوں کی sodium کی بات الگ ہے sodium potassium room temperature پہ ٹھیک ہے نا کام نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے نا آگ پکڑ لیتے ہیں وہ الگ چیزیں ٹھیک ہے تو لوہے کی الماری کمرے کے تاپ ماند پر ٹھوس ہوتی کیونکہ اس کے کڑوں کے بیچ اکرشن بل ادھیک ہوتا ہے جس کے کارن اس میں دردہ کا گھن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آگلا دیکھیں why is ice at 273 kelvin more effective in cooling than water at the same temperature تو بولائے کہ 200 تہوتر kelvin پر برک کو تھنڈا کرنے پر تتہا جل کو اسی تاپ ماند پر تھنڈا کرنے پر سیتلتا کا پرباہ ادھیک کیوں ہوتا ہے تو دیکھیں ice at 273 kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the diffusion to become water hence the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium کہنے کا مطلب برک کی گپت اس مادی کونے کا کارن اسی تاپ مان پر جل کی اپیکسہ ادھیک سیتلتا کا پرباہ دیتی ہے مطلب same temperature ہے لیکن پانی سے زیادہ برب سیتلتا ہمیں زیادہ دے گا کیونکہ اس کی گپت اسما latent heat ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے اگلا پرشن دیکھتے ہیں what produce more severe bumps boiling water اور steam اوبلتے جل اور بھاپ میں سے جل نے کی تیورتہ کس میں ادھیک محسوس ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ بھاپ کم بنتی جب 100 ڈگری سے بھی زیادہ temperature ہوتا ہے ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس کی گفت اس میں زیادہ ہوتی بھاپ کی اس لئے ہے اگلا دیکھیں اس میں آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کہ چیز ہو رہی ہے جیسے دیکھو solid سے liquid بن رہا ہے solid سے liquid بن نا مطلب ڈھو سے ڈرو اس کو ہم بول لیں گے ڈرو ڈرو ہندی ہوگا ویپرائزیشن یا ایوپوریشن یا پھر بولیں گے واسپن پھر کوئی پانی بھاپ بن کے اٹھ رہا تو واسپن بولیں گے ایوپوریشن بولیں گے اگلا دیکھیں پھر ہے c جس میں کیا ہو رہا ہے ایرو ادھر ہے اس کا مطلب تیر ادھر کی سائیڈ ہے تو جو liquid سے solid مطلب درو سے ٹھو سابستہ میں اس کو ہم کہتے ہیں condensation یعنی سنگھ نن ٹھیک ہے اگلا ہے d اپنا d c یہ ہو گیا gas سے درو میں ٹھیک ہے اور d ہے اپنا gas سے liquid اگر کوئی gas سے liquid بن رہا ہے gas سے liquid تو اُس کو کیا بولیں گے solidification یعنی ہمی کرن ٹھیک ہے اور جب کوئی چیز solid سے سیدھی دیکھو solid سے سیدھی ہے gas بن رہی ہے تو اس کو بدیں sublimation ٹھیک ہے اُرد پاتن اور اگر کوئی چیز gas سے سیدھا ٹھوس بن رہی ہے تو اس کو بول دیں گے س بول س بول بن بن جاتا ہے اور یہ پڑھائیں آپ کے e میں اور f میں ہم لکھیں گے جو gas سے solid میں بدل جاتا ہے اس کو بول دیں گے اُرد پاتن سیم چیز اُرد پاتن دونوں میں ٹھیک